اردو اظم کے معزز دوستو میں ہوں زیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آٹھ کی اس ویڈیو میں ہم صورت فیل کے بارے میں بیان کریں گے فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں اس صورت میں عبراء کے لشکر کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی عبراء یمن کا حکمران تھا اس نے یمن میں ایک علشان کلیسہ تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسہ کو بیت اللہ سمجھے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں گم و گسہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسہ میں جا کر گندگی پھیلا دی عبراء کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رکھ کیا راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس روکنے کی کوشش کی لیکن عبراء کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکیست ہوئی آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کی ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اس وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک گول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا ہر پرندے کے پاس کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائی ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے لشکر کے سپائیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں ہلاک ہو گئے ابرا کے جسمیں ایسا زیر داخل ہو گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اسی حالت میں اسے یمن لائے گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بے بے کر ختم ہو گیا اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی اس کے دو ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان دونوں کو اسی حالت میں دیکھا بھی تھا اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی افادت کی اور طاقت پر گرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ بھی چکھا دیا اللہ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں بیان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیت کا ذریعہ بنا دیا معذرین اگرامی آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کرتا چلوں کہ صورت فیل عبرہ کے کھانا کعبہ پر حملہ کرنے کے بار میں نازل ہوئی اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو عبرت کا نشانہ بنایا تھا اسحابی فیل کے اس واقعہ نے پوری عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ کے پسندید ہیں ان کی طرف سے خود اللہ نے ان کے دشمنوں کو حلاق کر دیا تھا اس عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا صورت فیل کا مرکزی خیال ہاتھی والے لشکر کے تباہع کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے صورت فیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے عبرہ اور اس کے لشکر کو حلاق کر کے کھانا کعبہ اور قریش مکہ کے رکھوالے فرمائی اللہ نے عبرہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینکر پورے لشکر کو نشتوں نبود کر دیا اس صورت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے وہ جب کسی بڑے لشکر کو حلاق کرنا چاہے تو چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی اسے حلاق کر سکتا ہے ہمیں ہمیشہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھنا چاہیے اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا اس نے ان کے چال کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کو کھنگر کے پتریاں مارتے تھے تو اللہ نے انہیں کھائی ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ماظرین اگرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ آنے کے باہن اے اللہ فلسطین کا ساتھ دیں فلسطین زندہ بات